معروف شائر منور رانہ دل کا دورہ پڑھنے سے انتخال کر کے وہ کئی دنوں سے بیمار تھے وہ لکھنوں کے پیچی آئی میں زیر علاج تھے منور رانہ کو گردے اور دل سے متعلق کئی مسائل تھے گزشتہ سال منور رانہ کو طبیعت کے خرابی کے بعد لکھنوں کے اپولو اسپتال میں داخل کر آیا گیا تھا اس وقت بھی ان کی حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ انہیں وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تھا منور رانہ کی بیٹی اور اسپی لیڈر سمیہ رانہ نے بتایا کہ ان کے والد کی طبیعت وشلے دو تین دنوں سے خراب تھی ڈائلیسز کے دوران انہیں پیٹ میں درد ہوا جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے انہیں داخل کر آیا ان کے پتے میں کچھ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کا آپریشن ہوا جب ان کی صحت بہتر نہیں ہوئی تو وہ وینٹی لیٹر سپورٹ سسٹم پر چلے گئے اور انتخال کر گئے ان کی عمر اکتر سال تھی منور رانہ کے پیدائش 26 نومبر 1952 کو ہوئی اردو عدب کی دنیا میں ایک مطبر اور مقبول نام منور رانہ ہیں انہوں نے اردو ہی نہیں بلکہ ہندی شاعری میں بھی اپنا نام روشن کیا ہے اردو اور ہندی عدبی دنیا میں عالمی سطح پر مشہور منور رانہ کے پیدائش اتر پردیش کے سہر رائے بریلی میں سن 1952 میں ہوئی ان کے رشتدار مادادی اور نانی تقسیم ہندوستان کی وقت پاکستان حجرت کر گئے لیکن ان کے والد صاحب بھارت سے اٹوٹ محبت کی وجہ سے بھارت ہی کو اپنا مسکن بنا لیا بعد میں ان کے خاندان کولکتہ منتخل ہو گیا یہی پر منور رانہ کی ابتدائی تعلیم ہوئی منور رانہ کی شاعری میں غزل گوئی ہی نے جیکالی ان کے کلام میں ماں پر لکھا کلام کافی شہرہ یافتہ ہے ان کی غزلیں ہندی بنگالی اور گروم کی زبانوں میں بھی ہیں کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی منور رانہ نے اپنے کلام میں روایت ہندی اور عوضی زبان کو بخو بھی استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں کافی شہرت اور مخاملہ موسیقی